ناظرین ڈاکٹر خالد فرام پنجابی نسٹی آپ سے مخاطب ایک سسٹیمیٹک لیٹریچر ریو میں سٹڈیز جمع کرنے کے بعد ایک بڑا اہم مرحلہ ڈیٹا ایکسٹریکشن کا ہے اس مرحلے کے بارے میں آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گا یہ ایک ایسا پروسس ہے جس میں ریسرچر ضروری معلومات جمع کرتا ہے ان سٹڈیز میں سے اور یہ معلومات سٹڈی کی خصوصیات کے بارے میں بھی ہوتی ہیں اور اس کی فائننگز کے بارے میں یا اس کی آؤٹکم کے بارے میں بھی ہوتی ہیں اس کے لئے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون سی انفرمیشن ہمارے کام کی ہے اور آپ کا ریویو کوسٹن کیا تھا اور جس طرح کا ریویو آپ کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے سٹڈیز آپس میں فرق ہو سکتی ہیں اور ان کی آؤٹکمز بھی مختلف ہو سکتی ہیں اس کام کے لئے ریکمنٹ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ ایک پائلٹ ٹیسٹنگ کر لیں ایک فارم بنائیں اور اس فارم کو ٹیسٹ کر لیں تو ڈیٹا ایکسٹیکشن فارم اس طرح کی شکل کا ہوتا ہے اس کی اگزمپل آپ کے سامنے ہے اس فارم میں آپ دیکھئے کہ فارم کے تین حصے کیے گئے ہیں جنرل انفرمیشن، سپیسفک انفرمیشن، آؤٹکمز جنرل انفرمیشن میں آپ دیکھئے آؤٹھر کا نام، یئر پبلیکیشن، جنرل کا نام کس کنٹری میں وہ سٹڈی ہوئی کسی طرح سپیسفک انفرمیشن میں اس کی میتھڈالوجی وغیرہ کے ایریا آ جائے گا پھر آؤٹکمز وہ ہیں جو آپ کا اصل میں ریویو قویشن ہے کہ جس کی آنسر کے لئے آپ یہ ریویو کر رہے ہیں اس طرح کا فارم آپ کو ڈیویلپ کرنا ہوگا اپنی سٹڈی کے لئے اور پھر ہر سٹڈیشن کے لئے الگ الگ اس فارم کو فیل کرنا ہوگا اس طرح کا فارم فیل کرنے کے بعد یہ انفرمیشن آپ کو پھر ارگنائز کیسے کرنی ہے اس کی ایک مثال دیکھئے اس طرح کی ایک ٹیبل بنا کے آپ کو سسٹیمیٹک ریویو آرٹیکل میں شامل کرنی ہوتی ہے اس ٹیبل میں آپ دیکھئے کولمز ہیں کچھ جنرل انفرمیشن کے بھی ہیں اور پھر آخری کولم وہ ریکوائرڈ انفرمیشن ہے جس کے لئے آپ ریویو کر رہے ہیں یعنی وہ فائنل آؤٹکم کے اس میں ریفرنس بھی دیں گے آپ سٹڈی کا پرکس بھی بتائیں گے لوکیشن یا فوکس ایریا بتائیں گے اور میترالوجی کی بات کریں گے اور آخری کولم میں آپ اپنے ریویو یا ریسائج قویشن کا آنسر لکھیں گے تو ٹیٹا ایکسٹریکشن کرنے کے بعد اس شکل میں آرگنائز کی جائے گی آپ کا بہت شکریہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو لیبری آئین ایف ڈاٹ کام کی ویب سیٹ پر بھی ملیں گی اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا